اسلام علیکم صفی نیوز میں خوش آمدید ساتھ افریل بروز بوت ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کی تزترین خبریں آج کی ویڈیو میں اہم خبریں زیادہ ہیں اب تمام احباب سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تمام مساجد میں اجتماعی افطار سہری اور اتقاب پر پابندی رمضان میں عمرہ اجازتنا میں توقلنا سے جاری ہوں گے جنوبی جدہ کے دو گوداموں میں اتزتگی ایک سال میں ایک لاکھ انتیس ہزار غیر ملکی لیبر مارکٹ سے نکل گئے شاہ سلمان مرکز کا پاکستان میں رمضان راشن پروگرام کا آغاز نئی کرونا ویکسین کی سعودی عرب میں جانچ بکرہ منڈی میں قیمتوں میں اضافے کی وجہ غیر ملکی ہے الخرما میں کرونا ویکسین لگوانے والوں کی قطارے کرونا کے نئی کیسد سات ماہ میں پہلی مرتبہ آٹھ سو کے قریب کرونا وائرس مزید پندرہ مساجد ارضی طور پر بن تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دھیانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک صفی نیوز کو جوائن نہیں کیا ہے لائک اور سبسکرائب کے شکل میں تو ضرور کر لیجئے اور اگر آپ نے اولڈری کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے تمام مساجد میں اجتماعی افطار، سہری اور اتقاف پر پابندی سعودی عرب میں وزارت اسلامی آمور و دوات رہنمائنی رمضان کے دوران مساجد میں اتقاف اجتماعی سہری اور افطار پر پابندی لگائی ہے العربیہ نیٹ اور سبق کے مطابق وزارت اسلامی آمور نے ٹویٹر پر منگل کو وزارت اسلامی آمور و دوات رہنمائی شیخ ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ کا بیان جاری کیا ہے جو کئی ہدایت پر مشتمل ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے تمام مساجد وہ چوٹی ہو یا جامعہ مساجد ہو اجتماعی افطار اور سہری پر پابندی رہے گی اجتماعی افطار اور سہری کے دسترخوان مساجد کے اندر لگائی جائیں گے اور نہ ہی مساجد کے ماں تحت کسی بھی عمارت میں لگائی جا سکیں گے تمام مساجد میں چاہے وہ بڑی ہو یا چوٹی اس سال اتقاف کی بھی اجازت نہیں ہوگی وزارت اسلامی آمور نے عید کی نماز آدھا کرنے کے لیے ادگاہ ہو اور مساجد کے تعداد میں توسی کی ہے اس مرتبہ ایسے مساجد میں بھی عید کا نماز آدھا کیا جائے گا جہا جمعہ کی نماز نہیں ہوتی وزارت اسلامی آمور نے بیان میں مزید کہا کہ تراوے اور تحجد کے حوالے سے ہدایت بعد میں جاری کی جائیں گے رمضان میں عمرہ اجازت نام توقلنا سے جاری ہوں گے رمضان المبارک میں عمرہ اجازت نام اعتمرنا ایب سے نہیں بلکہ توقلنا سے جاری کیا جائے گا سبق ویب سائٹ کی مطابق نائف وزیر الحج اور عمرہ ڈاکٹر عبدالفتح مشات نے کہا ہے کہ رمضان المبارک میں عمرہ اجازت ناموں کے لیے توقلنا ایب کو تیار کیا جا رہا ہے بہت جلد توقلنا کا جدید ورزن سارفین کے لیے قابل استعمال ہوگا جس کے ذریعے رمضان المبارک میں عمرہ اجازت نامی جاری کروائے جا سکیں گے انہوں نے کہا ہے کہ کرونا ویکسین لگوانے والوں کو رمضان المبارک میں صرف ایک مرتبہ عمرہ ادا کرنے کی اجازت ہوگی ماہ مبارک میں البتہ وہ متعدد مرتبہ نمازوں کے ادائیگی کے لیے حرم جا سکتے ہیں نیز توقلنا ایب کے ذریعے ایک ہی مرتبہ متعدد دنوں میں نماز کی بوکنگ کر سکتے ہیں جنوبی جدہ کے دو گوداموں میں اتززت گی سعودی عرب میں جنوبی جدہ کے دو گوداموں میں منگل کو لگی آگ پر قابو پالیا گیا ہے شغلے اور دووے کے بادل آسمان سے باتیں کرنے لگے تھے عجل ویب سائٹ کے مطابق محکم شہری دفاع نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ جنوبی جدہ کے گوداموں میں زبردست آگ لگ گئی تھی اہلکاروں نے بروقت کر روائی کر کے آگ پر قابو پالیا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ایک سال میں ایک لاکھ انتیس ہزار غیر ملکی لیبر مارکٹ سے نکل گئے سعودی جنرل ارکنائزیشن فور سوشل انشورنس نے کہا ہے کہ دوہزار بیس کے دوران ایک لاکھ انتیس ہزار غیر ملکی کرکنان نے سعودی لیبر مارکٹ کو خیرابات کہا ہے دوہزار انیس کے آخر کے حوالے سے تاریکین وطن کی تعداد میں دو فیصد کمی ہوئی ہے اوکاز اخبار کے مطابق دوہزار بیس کے دوران لیبر مارکٹ سے ایک لاکھ انتیس ہزار کرکنان کی نکلنے سے غیر ملکی کرکنان کے تعداد چھے فائنڈ پینٹس میلین رہ گئی سرکاری ریپورٹوں میں بتایا گیا کہ دوہزار بیس کے دوران لیبر مارکٹ میں تقریباً چورتر حضر سعودی ملازمین کا اضافہ ہوا ہے شاہ سلمان مرکز کا پاکستان میں رمضان راشن پروگرام کا آغاز شاہ سلمان مرکز برای امداد و انسانی خدمات نے فیر پانچ افریل کو پاکستان میں رمضان راشن پروگرام کا آغاز کیا ہے سعودی خبررساء ادارے اس پی اے کی مطابق اس حوالے سے خصوصی تقریب اسلام آباد میں مناقت کی گئی سعودی سفیر نواب الملکی اور وزیر دفاع فیداوار زبیدہ جلال اور پاکستان میں قدرتی افات کی قومی ادارے کی متعدد اہلکار شریک ہوئے پاکستان میں شاہ سلمان مرکز کے انچار ڈاکٹر خالد العثمانے نے کہا کہ اٹھ سو پچاس ٹن وزنی بیس ہزار سات سو رمضان راشن تیلی تقسیم کیے جائیں گے ہر تیلی میں رمضان کے دوران ایک فیملی کی ضرورت کے مقدار کانے پینے کی اشیاء مہیا کی گئی ہے اس پروگرام سے بیس ہزار سات سو خاندانوں کے ایک لگ چوبیس ہزار دو سو افراد ویضیاب ہوں گے رمضان راشن فیکٹ بلوچستان کے دس علاقوں میں تقسیم کیے جائیں گے نئے کرونا ویکسین کی سعودی عرب میں جانج سعودی فوڈ اینڈرک اتارٹی اس ایپ ڈی اے نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے نئے ویکسین سعودی عرب پہنچ گئی ہے اور جانج کے مرحالے میں ہے منظوری کی صورت میں اعلان کیا جائے گا بکرہ منڈی میں قیمتوں میں اضافہ کی وجہ غیر ملکی ہے سارفین کے حقوق کی تحفظ کے لیے کام کرنے والے سعودی شہری عبد الرحمن نے کہا ہے کہ بکرہ منڈی میں قیمتوں میں اضافہ منافخور تاجر اور غیر ملکیوں کی وجہ سے ہے سبق و ایف سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی قسم کی غزائے مواد کا جائزہ لیے یا سبزی یا فلو کو دیکھ لیے ہر چیز کی قیمت میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے سوائے جانوروں کے ان قیمت میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بکرہ منڈی پر غیر ملکیوں کا قبضہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ بکرہ منڈی پر نبے فیصد غیر ملکی چائے ہوئے ہیں جو منمانی کرتے رہتے ہیں ٹی وی چینل روتانا کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ جس معویشی کی قیمت ایک ماہ پہلے تیرہ سو ریال تھی آج وہ اٹارہ سو ریال میں ہے اس پورے خبر سے تو اندازہ یہی لگایا جا سکتا ہے کہ بکرہ منڈی سے بھی غیر ملکیوں کو نکالنے کا سوچا جا رہا ہے الخرمہ میں کرونا ویکسین لگوانے والوں کی قطارے الخرمہ میں کرونا ویکسین لگوانے والے خواہش مندوں کی برڈ لگ گئی ہے سبق ویف سیٹ کی مطابق الخرمہ میں ویکسین مرکز میں برڈ کے باعث رہائشوں کو صحتی ایپ میں وقت نہیں مل رہا الخرمہ کی رہائشوں نے کہا ہے کرونا ویکسین مرکز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے نیز زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگوانے کے لئے وقت دیا جائے اس وقت صحتی ایپ پر کسی بھی مرکز میں وقت نہیں مل رہا جبکہ لوگ رمضان المبارک سے پہلے ویکسین لگوانا چاہتے ہیں کرونا کے نئے کیسز سات ماہ میں پہلی مرتبہ آٹھ سو کے قریب سعودی ارم میں کرونا کے نئے کیسز آٹھ سو کے قریب سامنے آئے ہیں اور ایکٹیو کیسز چھ ہزار سے بڑھ گئے ہیں یاد رہے کہ مملکت میں کرونا کے یومیا نئے کیسز سو سے بھی کم آ رہے تھے سات ماہ بعد اب نئے کیسز دوبارہ بڑھ رہے ہیں گزشتہ چوبیس گینٹو کے دوران کرونا کے سات سو بیان میں نئے مریض سامنے آئے جبکہ چار سو ستا سٹھ افراد وائرس سے سہتیاب بھی ہوئے وزارت سہت کے مطابق گزشتہ چوبیس گینٹو کے دوران کرونا کے مزید سات مریض چل بسے اب تک 3,94,179 افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہو چکی ہے جن میں سے 3,80,772 افراد شفایہ بھی ہوئے ہیں اسی طرح مرنے والوں کی تعداد 6,711 ہو گئی ہے وزارہ کا کہنا ہے کہ مملکت میں کرونا کی ایکٹیو کیسز کی تعداد 6,668 ہو گئی ہے جن میں سے 844 مریضوں کی حالات نازک ہے جو انتہائی نہ اکداش کی انٹ میں زیر علاج ہے کرونا وائرس مزید 15 مساجد عرضی طور پر بن سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور ادوات رہنمائی نے منگل کو چھے علاقوں میں نمازیوں کے کرونا وائرس میں مفتلا ہو جانے کے باعث 15 مساجد عرضی طور پر بند کی ہے آجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ گزشتہ 58 روز کے دوران مملکت بر میں 490 مساجد بند کی گئی ان میں سے 461 سینیٹائزنگ اور حبزان سیحت کے انتظامت مکمل ہونے پر کول دی گئی ہے جی تو دوستو یہ تھے سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تزترین خبری جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ویڈیو دیکھ میں کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ